بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بہت سارے لوگوں نے یہ قویسٹن کیا تھا کیسے آپ بھئی آپ بی تیس اٹھا ساتھ راوٹر کی اور ہواوے این تھرپن اٹھا ساتھ راوٹر کی سپیڈ ٹیسٹ کریں مطلب آپ ایک ہی جگہ پہ رکھ کے ان دونوں ڈیوائسز کا سپیڈ ٹیسٹ چک کریں کہ ان دونوں ڈیوائسزوں میں سے کس کا سپیڈ اچھا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بی تیس اٹھا ساتھ ورسز ان تھرپن اٹھا ساتھ ایکس کا سپیڈ شیئر کرتا ہوں اور ایک ہی جگہ پر ایک ہی سم رکھ کر اس کا سپیڈ ٹیسٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اور ساتھی ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے چینل پر اگر آپ پھلی بار آ چکے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور ساتھی بیلا ایک آن کو بھی دبا کر آرال نوٹیفکیشن آن کرے تاکہ آپ لوگ کو بروقت میرے ویڈیوز مل سکے سو دوستو یہ پر پس نمبر پہ میں نے بی تیس اٹھا سٹھ راوٹر کو آن کیا ہے اور یہ بات میں آن کرتا ہوں اور ان دونوں میں میں نے جیس کا سیم رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جیس کا سیم میں نے رکھ لیا ہے اور آپ لوگ کو سپیڈ ٹیسٹ کے وقت بھی پتا چل جائے گا کہ کس سیم اس کے اندر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو ری راوٹر وغیرہ چاہیے تو میرے اسی وارٹسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور گر بیٹے یہ ڈیوائسز منگوا سکتے ہیں وارٹسپ نمبر سکرین پر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے اسی وارٹسپ نمبر پر رابطہ کرے اور گر بیٹے اسی طرح پریش ڈیوائسز آپ لوگ گر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل پریش کنڈیشن یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ لوگوں کو میں اس کا سپیڈ ٹیسٹ دکھاتا ہوں دوستو موبائل کے سکرین پر میں آ چکا ہوں اور یہاں پر میں نے کیمرہ آنٹ کر دیا ہے اور لاسٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپ ڈی پور باقی میں سپیڈ ٹیسٹ اوپن کرتا ہوں اور سپیڈ ٹیسٹ یہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے ہواوے بی تئی سٹا سٹھ یہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور یہاں سپیڈ ٹیسٹ کرتا ہوں گو پہ کلک کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے باز دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اوپر نیچے آ جاتی ہے نا سپیڈ ٹیسٹ میں تو دوستو پھر بھی آپ لوگ دیکھ سکتا ہے کہ گیارہ دس اور اسی طرح اوپر آتا جا رہا ہے اور دوستو یہ ویور شپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹاور پہ کس ٹائم کتنے لوگ آن لائن ہے ٹھیک ہے تو اب یہ گیا تقریباً پندرہ پہ ہے ٹھیک ہے اب دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ انتریپن اٹاسٹ کا سپیڈ ٹیسٹ شیئر کرتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ بھی تیس اٹاسٹ راوٹر کا یہی راوٹر کنیکٹ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوبارہ تیسری بار آپ لوگ کو سپیڈ ٹیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھتا ہوں کہ کتنے سپیڈ پہ یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ مختلف سپیڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تقریباً چودہ پندرہ پہ دوبارہ رکھ گیا ٹھیک ہے پندرہ شہریہ تریالیس پہ ٹھیک ہے دوستو تو اب دوستو جاتے ہیں تو دوستو اب انتریپن اٹاسٹ کا سپیڈ ٹیسٹ چک کرتے ہیں یہ جیس کا سی میں اب میں اس راوٹر میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے انتریپن اٹاسٹ راوٹر ٹھیک ہے اب یہ میں اس میں ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے اس راوٹر میں بھی مطلب یہی جیس کا سیم تھا تو میں نے ابھی نکال دیا یہ اب لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور راوٹر ابھی بھی آنے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو لائٹ ہے وہ ریڈ ہو گیا اب میں یہ والا سم اس میں رکھ لیتا ہوتاو تو یہ میں ہیں ادھی سم لگا دیا سم میں نے اس راوٹر میں لگا دیا انتریپنٹ آسارٹ میں اب میں یہ پیوئی وغیرہ جو ہے نا اور اس کو مطار لیتا ہوتاو میں نے جگارو سا طریقہ لگا دیا یہ ٹیک ہے اس انورٹر کے ساتھ کنکہ میرے پاس وہ تین پاو والا فلگ نہیں تھا یہ میں نے انتریپنٹ آسارٹ کو کے ساتھ لگا دیا ٹیک ہے تو دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کے وائی فائی کا لائٹ بھی لگ گیا اور اس پر سگنل بھی آ گئے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پور جی کا سگنل یہاں پر یہ جو لائٹ ہے یہ پائیب جی کا ہے یہ وائی فائی کا ہے اور یہ پور جی کا ہے تو پور جی کا سگنل اس پر آ چکے ہیں کیونکہ میں پاکستان میں پاکستان میں پائیب جی ہے نہیں ہے تو اور یہ اس کے وہ لائٹ ہے کیا کہتے ہیں پیو ای کا ٹھیک ہے تو اب دوستو میں اس کو موبائل کے ساتھ کنیک کرتا ہوں تو دوستو راوٹر میں نے اپنے موبائل کے ساتھ کنک کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہواوے پائپ جی سی پی ای پچسی ایٹ ایف ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں کو کیمرے کے ترکی دیا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہی راوٹر ہے ٹھیک ہے تو اب میں بیک جاتا ہوں اور اب آپ لوگوں کے ساتھ اس کا سپیڈ ٹیسٹ شیئر کرتا ہوں تو سپیڈ ٹیسٹ کے لیے میں نے اوکالا کا سپیڈ ٹیسٹ میٹر اوپن کر دیا اب ایک ہی جگہ پر میں نے رکھ لیا تھا بی تی سٹھا سٹھ بھی اور اینترپل اٹھا سٹھ بھی تو اب اس کا سپیڈ چک کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سپیڈ ہے نا دوستو یہ ہے تقریباً بیس بائیس تک جاتا ہے ٹھیک ہے تیس چوبیس ٹھیک ہے اسی طرح دیکھے ستائیس ہٹائیس ہوتا تیس اور تیس تک اس کا سپیڈ جا چکا ہے تو دوستو یہ وہی ڈیفرنس تھا اور اپلوڈ کا سپیڈ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے پہلے تقریباً پانچ ایم بھی دے رہا تھا اب اتنا دے رہا ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں راوٹروں میں کتنا ڈیفرنس ہے دس ایم بھی تک اس کا اپلوڈ سپیڈ جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا دوبارہ سپیڈ اور دوستو وہی راوٹر کنیک ہے ٹھیک ہے ہواوے پائپ جی سی پی ای ٹھیک ہے اور اسی جگہ پر میں نے دوستو یہ راوٹر رکھ لیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی جگہ پر وہی بیٹری پڑا ہوا ہے انورٹر اور وہی اور یہ میرے پاس وہی بیٹری سٹاسٹھ راوٹر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب میں دوبارہ جاتا ہوں دوستو ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پر میں نے یہ رکھ لیا ہے تاکہ آپ لوگ کو پراپر سمجھ آسکے کہ ان دونوں راوٹر میں سپیٹ کا ڈیفرنس کتنا ہے ٹھیک ہے تو بی تیس اٹھا سٹ والا آپ لوگوں نے دیکھ لیا تقریباً حد سے حد چھوزہ پندرہ تک جاتا تھا ٹھیک ہے اب انترپن اٹھا سٹ کا بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ تقریباً تیس تک اس کا ڈاؤنلوڈ گیا اور دس تک اس کا اپلوڈ سپیٹ گیا ٹھیک ہے اب میں دوبارہ یہاں سے ٹیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ انترپن اٹھا سٹ ہے دوستو اور وہی راوٹر میرے پاس کنیکٹ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں ہواوے فائیب جی سی پی ای ٹھیک ہے تو دوستو وہاں یہاں پر آپ لوگ کو سپیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً چوبیس آہ پچیس اور آگے دیکھتے ہیں کہ کتنے تک یہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے ستائیس اور ستائیس پہ یہ رک گیا ٹھیک ہے اور یہ اس کا اپلوڈ سپیڈ ہے تقریباً دس اور دس تک جاتا ہے پس آپ اس طرح سمجھ لے کہ دس اپلوڈ اور ستائیس تیس ٹاؤنلوڈ تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بی تیس اٹھا سٹ راوٹر اور انترپن اٹھا سٹ راوٹر کے بیچ میں کتنا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے مطلب بی تیس اٹھا سٹ کا سپیڈ کتنا تھا اور انترپن اٹھا سٹ کا سپیڈ کتنا تھا یہ آپ لوگوں نے اپنے ہی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا آپ لوگوں کو میں نے ویڈیو میں دکھا دیا ٹھیک ہے کہ مطلب ان دونوں کا سپیڈ کتنا ہے باقی آپ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کونسا راوٹر میرے لیے بہتر ہے اور میں نے کونسا راوٹر لینا ہے تو ان کو یہ خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ میں نے ایک ہی جگہ پر ایک ہی انورٹر پر ایک ہی بیٹری پر اور ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی سم پر اور ایک ہی نیٹورک پر آپ لوگ کو دکھا دیا کہ بھئی بی تی چٹ آس آٹھ کتنا سپیڈ دے رہا ہے اور انترپن اٹھ آس آٹھ کتنا سپیڈ دے رہا ہے تو آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا باقی آپ لوگ خود پیسلہ کر لیں ان دونوں راوٹروں میں سے اچھا کونسا ہے اور برا کونسا ہے تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور دونوں راوٹر کا ڈیفرنس بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور جن لوگوں کے گلے شکوے تھے وہ بھی دور ہو گئے کہ بھائی مطلب آہ یا بھائی آپ ان دونوں راوٹروں کا مطلب سپیڈ ٹیسٹ کرا دیں ایک ہی جگہ پر تو میں نے آپ لوگوں کا گلے شکوے دور کر دیا باقی ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا نا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آ چکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور پاکستان